بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید جنید شاہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک لوگرس یوٹیوب جینل میں آج سرویس اوپیٹل میں آیا ہوں یہاں پہ ویکسینیشن کے والد سے آیا ہوں یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈوکٹر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں آج کے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال جا رہا ہے آپ کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک جی کیا چل رہا ہے آج ویکسینیشن میں ویکسینیشن میں یہاں پہ سرویس اوپیٹل میں جو ہے نا ویکسینیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ پیشنٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویکسینیشن کے لیے ٹھیک ہے کتنے پیشنٹ آ گئے ہیں اب تک اب تک تو کنٹینیویسلی جو ہے نا ہم لوگ ڈوز لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے ڈوز لگاتے ہیں اور یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اب اتنی زیادہ ہم لوگ ڈوزیز یوز کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ پیکس آتے ہیں اور وہ پتہ نہیں جلتا کب ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور لیکن لوگوں کے بیر ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے نا ویکسینیشن ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے بیسیکل لوگ میں آپ کو ایک بڑی مزے کے بات تو لوگ نا کرونا سے نہیں ڈرے ہوئے اس کی ڈوز سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ویکسینیشن لگ جائے گی پتہ نہیں کیا ہو جائے کیوں ڈر رہے ہیں لوگ اس سے کیا واقعی لوگ بیمار ہو رہے ہیں واقعی بخار ہو رہے ہیں چکر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں چکر آ رہے ہیں ہمیں میں اپتہ آتی ہوں آپ کو اس کا نا زیادہ کوئی ایشیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ ویکسینیشن کروا رہے ہو تو نا اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ ہماری سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگ نا یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہم لوگ جا رہے ہیں نیگٹیویٹی کی طرف ٹھیک ہے نا لوگ پوزیٹیویٹی طرف نہیں جا رہے نیگٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ویکسینیشن لگوایاں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور سب سے بڑی باری ہے جو لوگوں نے افیال پھلائی ہوئی ہیں دو سال بعد مر جانا یہ ہو جانا وہ ہو جانا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہم لوگ خود جو ہے نا یہاں پر ویکسینیٹڈ ہیں یعنی ہمیں خود یہاں پر ویکسینیشن لگوا کر دین ہم پیشنٹ کو لگوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو میں یہی کہتی ہوں کہ ویکسینیشن لگوا ہیں وہ ہماری حیلت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کون سی ویکسینیشن لگوا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ہمارے ہوسپیٹر میں جو ہے نا دو قسم کی جو ہے نا ویکسینیشن لگ رہی ہیں ایک سائنو ویک اور دوسری سائنو فارم ڈوکٹر نور کا ایڈوائیس ہے بہت اچھی ہے انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن کروانے چاہیے جو ڈر رہے ہیں وہ ڈر رہے مت ان سے ہم آگے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ یہ پیٹرول پہ ہنگا میں ہو رہے ہیں مولز میں ہنگا میں ہو رہے ہیں یہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات آپ نے پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے نا آج کل جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول پہ میں مولز میں کسی بھی جگہ پر جائیں وہ ایک ہی قوشن کرتی ہیں کہ آپ کار دکھائیں ویکسینیشن لگوائی یا نہیں لگوائی یار آپ لوگ یہ دیکھو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ کیوں پوچھ رہے ہیں یہاں اتنی زیادہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے کیوں ضروری ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا کوئی نا کوئی اس کا بینیفٹ ہے تو وہ ہمارے لیے ضروری ہو گئی نا ہم یہ جب تک نہیں لگوائیں گے ٹھیک ہے نا ہمارے اندر اور بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں پتہ ہے کرونا بہت زیادہ سپریڈ ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ پھیل گیا کرونا تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا ویکسینیشن آئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ہم لگوائیں گے یہ ہماری سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ جو ہے نا ہم بالکل ٹھیک رہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ لگوانی چاہیے ناظرین آپ نے دیکھا ہے سنے آپ نے بات ہو چکی ہے ہماری ڈوکٹر کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ ویکسینیشن ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے یہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اب آگے جو ہے آپ اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بتائیں اور ویکسینیشن لازمی کروائیں تاکہ جو ہنگا میں ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں میں آپ تاتی ہوں آپ کو کہ نا ویکسینیشن ہم لوگ کروائیں گے تو جو ہے نا اگر ایک بندے کو ہے نا کوئی ڈیزیز مطلب کرونا ہے اگر کسی بندے کو ٹھیک ہے نا تو اگر دوسرے بندے نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی تو آپ کو بتائیں کرونا چھوٹی بھی ماری یعنی وہ ایسے پھیل رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر سب نے ویکسینیشن کروائی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کرونا نام کی کوئی چیز بھی ہوگی ٹھیک ہے نا اس لئے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ویکسینیشن کروائیں ٹھیک ہے تو میں آپ سب سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بھی ہسپیٹل میں جا کر ویکسینیشن کروائیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا اپنے والدین کو اپنے بچوں کو ٹھیک ہے نا کہ جو ہے نا اپنے پاکستان کو اس کرونا سے بچانے کیلئے جو ہے نا ویکسینیشن لگوائیں ٹھیک ہے نا حکومت پنجاب کا ساتھ دیں ہماری حکومت کا ساتھ دیں اس سب سے امپورڈنٹ بات کہ ہم جو ہے نا ڈاکٹرز کا ساتھ دیں یعنی ہمارے ساتھ تعامن کریں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ لوگوں کو سیکیورڈ کرنے کے لیے جو ہے نا ویکسینیشن ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ سب سے بڑی بات کہ کسی بھی مطلب کوئی فی نہیں یہاں پر لے رہا ٹھیک ہے نا ویڈاوڈ کسی بھی فی کے نا یہاں پر ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے کہ یہ پیسے سے ہو جائے تو آپ جلز جلز آئیں کسی بھی ہوسپٹل میں وزٹ کریں اور ویکسینیشن لگوائیں جی ویورڈ ڈاکٹر نور کا میسیج بہت اچھا ہے انہوں نے آپ کی بھی لائی کے لیے جو آپ کو پیغام دیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو بتائیں لوگ ڈرے نہ ہوسپٹل میں آئیں اور ویکسینیشن جلدی سے جلدی کروا لیں ٹھینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ٹھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے کیونکہ یہ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں اور جان سکیں جی میری بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھائی جو ہیں بہنیں ہیں والدائیں مدرس ہیں سب آکے اپنی ویکسینیشن کروائیں اور خود کو محفوظ کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا پہ گام لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ ڈرے نہ اور ویکسین لازمی کروائیں اپنا بہت سیارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا